السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ابو بکر بن الحاضنہ نے اپنے اتعلیق ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک رات بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں کچھ دنوں پہلے بہت تنگ دست تھا اور اسی پریشانی کی حالت میں رات کو اپنے کام میں مشغول تھا کہ ایک بڑا چوہہ نکلا اور اس نے گھر میں دولنا شروع کر دیا پھر دوسرا نکل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا میرے سامنے ایک تشت تھا میں نے ان میں سے ایک پر اسے الٹا دیا تو دوسرا چوہہ آیا اور تشت کے گرد پھرنے لگا میں خاموش دیکھ رہا تھا پھر وہ اپنے بل میں گھسا اور موں میں ایک کھرا دینار لے کر نکلا اور اس کو میرے سامنے ڈال دیا میں لیکھنے میں مشغول رہا وہ ایک گھڑی تک بیٹھا انتظار کرتا رہا پھر واپس گیا اور دوسرا دینار لے کر آیا اور پھر کچھ دیر بیٹھا رہا یہاں تک کہ چار یا پانچ دینار لے کر آیا پھر اس مرتبہ ہر بار سے زیادہ دیر تک بیٹھا رہا پھر واپس گیا اور ایک چمڑے کی خالی تھیلی کھینچ کر لیا اور اس کو ان دیناروں کے اوپر رکھ دیا میں سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تو میں نے تشت اٹھا دیا دونوں چوہے بھاگ کر فوراں بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے یہ ہوتی ہے نسرت خداوندی جب انسان صرف اللہ پر بروسہ رکھتا ہے تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے دوستو ایک فرانسیسی صحافی جو خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا افغانستان میں تقریباً چھیں ماہ مختلف محاذوں اور مورچوں پر مجہدین کے حالات و واقعات کو بغور دیکھتا رہا مشہدے کیے اپنے ملک واپس جا کر اس نے رعیت اللہ فی افغانستان نام کی ایک کتاب لکھی جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا کہ واقعی وہ موجود ہے پینتیس مجہدین کلیشن کوفیں لے کر گئے اور دشمن کے ایک سو پچاس آدمیوں کو گرفتار کر کے لے آئے پچاس مجہدین گئے اور دشمن کے اڑائی سو ٹنک تبا کر آئے کبھی آسمان سے گھوڑوں کو دیکھتا کبھی دشمن کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے جب زمین پر اترے ان سوار مجہدین نے کوئی چیز ہماری طرف پھینکی ہم اندے ہو گئے کبھی کسی شہید کو دیکھا کہ اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے کبھی کوئی مجہد زخمی ہو گیا دونوں ٹانگیں کٹ گئی مگر آخری وقت میں بھی وسیعت کرتا ہے کہ میرے ساتھیوں کبھی جہاد نہ چھوڑنا کہ جو چیز میں مرتے وقت دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی نصیب ہو جائے اللہ اکبر دوسروں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دب دبا اور جلال کا یہ عالم تھا کہ ایران اور روم کی حکومتیں ان کا نام سن کر کام پوٹتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت چھوڑی اس کی حق گوئی اور بے باقی کا یہ حال تھا کہ اگر ایسے صحب جلال خلیفہ کی بھی کوئی بات حق کے خلاف سمجھتے تھے تو ان کو بھی برسر عام بلا خوف ٹوک دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے اس جہر کی قدر کرتے تھے وہ خود تو بے خوف اور بے باق تھے ہی دوسرے مسلمانوں کو بھی حق گوئی سکھانے کی کوشش کرتے تھے جب عام مسلمانوں میں سے کوئی ان کو خلافت کے کاموں میں ٹوکتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اکثر وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر وہ خلافت کے معاملے میں اپنی منمانی کرنے لگیں گے تو مسلمان ان سے کس طرز سے پیش آئیں گے ایک مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر عام لوگوں سے خطاب کر رہے تھے بیچ میں انہوں نے کسی بات پر سوال کیا لوگوں اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تلوار آپ کا سر اڑا دے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزمانے کے لیے سخ لہجے میں کہا کیا تم کو معلوم نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں میں امیر المؤمنین سے بات کر رہا ہوں اگر وہ دنیا کی طرف جھکے تو یہ تلوار ان کی گردن اڑا دے گی حد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری قوم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ٹیڑا چلنے پر مجھے سیدھا کر سکتے ہیں اللہ اکبر دوستو اسی طرح محمد اقبال قریشی ہمارے والد مرحوم ایک واقعہ اکثر بھی سنایا کرتے تھے شاید انہوں نے بھی کہیں پڑھ رکھا تھا اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے اور جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہونے لگتا ہے شاید اسی لیے کہ اس واقعے کا تعلق ایک ایسے انسان سے تھا جو زندہ ہونے کے باوجود عذاب قبر کا ایک نشان اپنے بوسیدہ وجود پر لیے گھوم رہا تھا اصل کرداروں کے نام تو مجھے یاد نہیں لیکن کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو اسی انداز میں بیان کروں جیسے والد گرامی مرحوم و مغفور نے سنایا تھا فرماتے تھے کہ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا عزرات آج سرسا سے ایک صحب یہاں تشریف لائے ہیں وہ کوئی وائز نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے امام صحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے چس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صحب کی طرح متوجہ ہو گئے جو امام صحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے تھے بزیر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی دیاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چندہ صحب چھمہ گویاں کرنے لگے لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت تاری ہو گیا اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اثراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا وہ شخص کی آواز گویا کسی گہرے کوئے سے ابرتی سنائی دے رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے مجھ پر بیٹنے والا ایک حرف با حرف سچا واقعہ ہے دس سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعہ کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دھوراتا ہوں شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر آپ نہیں وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت عبدی نین سونا ہے اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگے کہتا ہے کہ میں زلح حصار سرسا کے ایک دہاد کا رہشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کہ ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا یہ ہمارا آبائی پیشا تھا ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا ایک دخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضاء میں کسی ہاتھی کی چنگار گونجی اور بکریاں سہم کر ایدھر ادھر بھاگنے لگی میں وہ غیر معمولی چنگار سن کر برقی سرس سے اڑھ کھڑا ہوا اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاغل ہاتھی ہے بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جاڑی کے عقم میں جمع ہوتی چلی گئی گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہ سکتا میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں میرا ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ دفعہ تن زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سے آ گیا ہو میرے رہیس ہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو آپ نے تعاقب میں پایا میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاغل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا تھا سیاہ افریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچھ عمر نکال سکتا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اچانک وہ گمبت نمہ عبارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو بزہر وہ مندر یا کسی مزار نمہ عمارت کا گمبت تھا داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نمہ بے کوار جگہ تھی ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا کھڑکی نمہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا میں آندھی اور توفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گوسا واس میں پختہ قبر تھی اور اس کے آئین اوپر چھت سے ایک اہنی زنجیر لٹک رہی تھی اندر با مشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گمبت نمہ عمارت مضبوط پتھر کی تھی ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاغل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چوبک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلہ پھاڑ کر چیخ رہا ہو میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا اس سے پہلے کہ میرے عوثان جواب دے جاتے قبر کے سرحانے ایک شغاف نمہ مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا جو ہی بچھو قبر سے نکلا چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی قیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ایک طرف پاغل ہاتھی دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تربتہ نامعلوم وجود خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضاء میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زل سے دور ہو جاؤں اب میں قبر کے عذاب اب میں قبر کے عین اوپر فضاء میں معلق تھا جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کار کر دیوار سے ٹکرائی سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا تھوڑی دیر تک فضاء میں خرخراہت سی گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھوسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا یوں ہوئی میں نے کھڑکی نمار آسے سے بہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑا ترچا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جمع کر گزنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ہاتھی کا دیوکل وجود اس قدر حیبتناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی چاروں نہ چار میں نے ہمت مجتمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوش پوس کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہوا ہو اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گسیٹ کر ایک جس میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیٹھی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں سے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی بات ہو اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کر سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی گھٹنے سے تختنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا سیائی میل ہڈی کے نام پر اس کی بسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نہ ڈھانپ رکھا ہو گھٹنے سے نیچے پیپ کا اوبار بھی صاف دیکھا دیکھا جا سکتا تھا قبر کے اس بچھوں میں اتنا سریع الاسر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہی کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے دل سے عبرت بنا گیا خدا جانے صحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ دوستو اسی طرح حافظ محمد طہر گجرا والا بیان کرتے ہیں کہ میں ٹرنٹو کنیڈا میں اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک گوری چٹی لال سرخ ہونٹوں والی خاتون نے مجھے روکا اور کہا السلام علیکم میں حیران رہ گیا وہ مجھے ایک کافی سنٹر پر لے گئی اور کہنے لگی پلیز آپ مجھے ضرور وقت دیں میں تھوڑا پریشان ہوں چیز طرح ہوا کہ مجھے بولنے کا موقع کم اور سننے کے لئے تمام قوت اور توانائی کو یک جا کرنا پڑا وہ کہنے لگی دیکھو میں مسلمان ہوں لیکن تم اسلام کے ٹھیکے دار پاکستانی مسلمانوں سے کہیں بہتر ہوں میرے دل میں حسد نہیں بغض نہیں کسی کا دل شاعر کا برپور ایمان کی حد تک پاس کرتی ہوں اپنے اور خدا کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں چاہتی اپنے شہر گھر اور بچوں کی وفادار ہوں وہ بلا تکان بولے جا رہی تھی اور میں کسی مجرم کی مانن سر جھکائے اسے سنے جا رہا جل سے نکل ہوئی آواز ہر کسی پر اثر کرتی ہے شاید اس سہر میں میں بھی گرفتار ہو چکا تھا وہ کہنے لگی مجھے اسلام قبول کی یہ ہوئے چونتیس برس ہو گئے میری عمر 51 برس ہے اس نے بتایا کہ ستنہ سال کی عمر میں اس نے ایک پاکستانی نزاد نوجوان عبرار سے شادی کی تھی جو کہ ان کے ہاں ملازم تھا وہ بقیدہ تلاوت کرتا نماز پڑھتا اور دیگر مذہبی رسومات کی عدائیگی حسن نیہ سے کرتا تھا ہمارے محول میں ہر طرح کی ازادی تھی نامعلوم وہ کس مٹی کا بنا تھا اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا اس نے کہا کہ میں بتانا بھول گئی کہ میں جرمن ہوں اور حقیقت میں نسلن یہودی تھی ماں اور باپ کی اقلوتی اولاد تھی میرے اسرار پر وہ مجبور ہوئے اور میری شادی عبرار سے کر دی میرے ماں باپ نے بہت زور لگایا کہ عبرار اپنا مذہب تبدیل کر لے لیکن تمام کوششیں رہ گا گئی وہ ٹس امس نہیں ہوا میں نے شادی کے چار سال بعد اسلام قبول کیا مجھے روایتی مسلمان نہیں بننا تھا لہذا میں نے جامعہ اظہر مصر سے کئی اسلامی کورسز بھی کیے انہیں سمجھا پڑھا اور مکمل طور پر کائنات کے اکلوتے سچ پر یقین کرتے ہوئے ایمان لے آئی ابرار میرا شہر بنیادی طور پر کم گو اور خاموش طبیعت کا انسان تھا پہلے ہم فرانس منتقل ہوئے پھر کوئی گیارہ سال تک برطانیہ رہے خدا کی قدرت دیکھئے کہ شادی کے سترہ برس گزر گئے لیکن ہم اولاد سے محروم رہے ہر طرح کے علاج معالجے کروائے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا ابرار کبھی مجھے پاکستان نہیں لے کر گیا بقول اس کے اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے وہ بہت سخت اور ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں میں نے کبھی اسرار نہیں پھیلتا گیا اور ہم دونوں میاں بیوی ہر طرح کی نعمتوں کو پا کر خوش تھے ایک ملال تھا کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی ابرار نے مجھے پاکستان سے کوئی دوائی لا کر دی تعویز بھی پہنائے اور کچھ قرآنی آیات کا بقیدگی سے وظیفہ بھی بتایا اعتقاد بختہ ہو تو منزل آسان ہوتی ہے میری گودھ ہری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چان سی بیٹی آتا کی پھر دو سال کے بعد دوسری اور تقریباً پانچ سال کے بعد تیسری بیٹی میرے آنگن میں آن کھیلنے لگی وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مجھے میرا شہر چھوڑ کر کہیں بغیر بتائے چلا گیا مجھے اولاد تو میری لیکن خاون کھو بیٹی کیا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں تھا میں تو مجبور اور لاچار تھی کیا بیٹیاں اولاد نہیں ہوتی کیا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کوئی اسے سمجھاتا کہ ہمارے نبی پاک ان کے ایک اشارے پر کینال سر جھکے رہتی اگر آپ نے خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے اولاد نرینہ کی خویش نہ کی تو پھر ہم کس نسل کے مسلمان ہیں کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے میں اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتی یقین مانیے کہ مجھے قطعی طور پر دکھ ہوا تکلیف بھی برداش کی لیکن مستقل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑا کنیڈا میں رہتے ہوئے مجھے تقریبا پانچ سال ہونے کو ہیں میرے دل میں یہ رنجش ہے جب بھی کوئی پاکستانی ملتا ہے تو اسے اپنا دکھڑا سناتی ہوں کاش کہیں سے ابرار واپس آ جائے مجھ سے زیادہ آج اس کی بیٹیوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے ماما ہوتی ہے آخر کب تک میں ان پر نظروں کا پہرہ لگائے بیٹھی رہوں گی میری درخواست ہے اس پاکستانی تین بچیوں کے باپ سے کہ اگر وہ زندہ ہے نے فرمایا تھا اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ابرار کو واپس لٹائے اور اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت ہی پیارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں مزید ایسے واقعات سننے کے لیے دوستو ہمارے چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیے تاکہ روزانہ کی بیس پر آپ کو بہترین اور سبق اموز اور طریقی اور مستند واقعات ملتے رہے ملتے ہیں ہافیز جزاک ملوخ